حقیقت اور مجاز ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ معنی موضوع لہو بھی مراد ہو اور معنی غیر موضوع لہو بھی مراد ہو دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی مراد ہوگا اور جب ایک کا ارادہ کر لیا گیا تو دوسرے کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک حقیقت اور مجاز جمع ہو سکتے ہیں ہمارے نزدیک حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے اسی لئے ہم کہتے ہیں وہ حدیث ذکر ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی حدیث آتی ہے ایک درہم کو دو درہم کے بدلے نہ بیچو اور ایک درہم کو دو سا کے بدلے نہ بیچو اب سا کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی کیا ہے وہ لکڑی کا برطن ہے وہ پیمانہ بھئی اور مجازی معنی کیا ہے مضروف وہ چیز جو سا کے اندر ہے وہ بھی سا ہے کیا ہے سا ہے تو وہ مجازن ہے مولانا اور یہاں پر بالاتفاق کیا مراد ہے معافی سا مراد ہے وہ مضروف مراد ہے وہ چیز جو سا میں ہے تو جب اس کا ارادہ کر لیا گیا تو اب اس سے ذرف مراد نہیں ہو سکتا ذرف مراد نہیں ہو سکتا لہٰذا مضروف ہو اس کو تو ایک سا کو دو سا کے بدلے بیچنا جائز نہیں لیکن اگر سا ہو یعنی وہ لکڑی کا برطن ایک شخص کے وقت ایک ہے دوسرے کے پاس دو ہیں اور واپس میں ان کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر سورج سمجھ میں آگئی اور اسی طرح مولانا آیت ملامست آئی تھی بھئی کیا آیت کس طرح تھی اور لامستم النساء یا تم کیا کرو عورتوں سے جمع کرلو فلم تجدو مان فسپانی نہ پاؤ فتیممو سعیدن طیبہ تو کیا کرو فاتمٹی سے تیمم کرلو اب لامستم ملامست کا ایک مجاز حقیقی معنی ہے اور وہ ہاتھ سے چھونے کے ہیں لمس بلیت ہے مولانا اور ایک مجازی معنی ہے اور وہ کیا ہے جمع اور یہاں ہمارے اور امام شافر امالا کے نزدی بل اتفاق جمع تو مراد ہے ہی ہمارے نزدی ایک سمجھ میں آیا تو جنبی آدمی ایک شخص نے جمع کر لیا جنبی ہے اب اس کو پانی نہیں ملتا تو کیا کرے گا فاک مٹی سے تیمم کرے گا امام شافر رحم اللہ بھی اس سے جمع کا معنی مراد لیتے ہیں کیونکہ وہ جنبی کے لیے جب پانی نہ ملے تو تیمم کو ثابت کرتے ہیں اسی آیت سے اسی آیت سے یہی آیت دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں کیا آیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے جمع کرنے والے کو تو پھر کیا کرے گا تیمم کرے گا فاک مٹی سے لیکن ساتھ ساتھ وہ حقیقی معنی لمس بالید بھی مراد لیتے ہیں اور احناف لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر کسی نے عورت کو چھو لیا تو اس کا وضوع ٹوٹ جائے گا اس کو پھر کیا کرنا اور پانی پھر نہ ملے تو اسے کیا کرنا پڑے گا تیمم کرنا پڑے گا احناف کہتے ہیں یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے آپ نے حقیقی معنی لمس بالید بھی مراد لے لیے اور مجازی معنی جمع بھی مراد لے لیا لہٰذا یہ جائز نہیں سمجھ میں آیا تو ان کے نزدیک لمس بالمرعہ سے بھی وضوع ٹوٹ جایا کرتا ہے بھئی اور احناف نے جمع کا معنی کیا اور جمع کا معنی کیا تو لمس بالید جس سے مراد نہیں لہذا عورت لمس بالمرعہ سے احناف کے نزدیک وضوع نہیں ٹوٹے گا بھئی سمجھ میں آیا میں نے بتایا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بھئی شوافے کے لیے بڑا حج کے دنوں میں آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے ان کی عورتوں نے ہاتھوں پر دستانے چڑھائیں پاؤں میں جرابیں پہنے ہوئی ہیں بس ہر وقت یہ کیا کیونکہ حجوم ہوتا ہے کوئی کام ویسے خواند کو ہاتھ لگ گیا یا کچھ فورا بھئی کیا کہیں گے ہم پانی کے گلاس بھی پکڑا رہی ہے بھئی ہاتھ لگ گیا اس کے ہاتھ کو فورا کیا ہوا بھولو ٹوٹ گیا سمجھ میں آیا تو یہ بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے اور تو احناف کے نزدیک اس مسئلے میں بڑی آسانی ہے سمجھ میں آیا بھئی جے قال محمد رحمہ اللہ تعالی اذا اوفا لموالیہ ولہو موال اعتقہم ولی موالیہ موال اعتقوہم کانت الوصیت لی موالی لی موالیہ دونہ موالی موالیہ اچھا بھئی چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی دیکھو موالی مولا کس کو کہتے ہیں بھئی آپ کو میں نے بتلایا تھا معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہتے ہیں اچھا اور صورت آج بنے گی بھئی مولا معتق کو بھی کہتے ہیں معتق کو کہتے ہیں اور تو ایک ہے معتق ایک ہے معتق المعتق بھئی آپ نے ایک شخص کو غلام کو آزاد کیا یہ کیا ہوا معتق یہ غلام آگے مالدار ہوا اس نے ایک اور غلام کو خرید کر آزاد کیا وہ آپ کا کیا ہوا معتقل معتق یہ ہوا آپ کا معتق اور وہ معتقل کہ آپ کے آزاد کردہ کا وہ آزاد کردہ ہے سمجھ میں آیا اب یہ آپ کا جو آزاد کردہ ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے مولانا اور وہ جس کو آپ کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا اس سے وہ بھی کیا ہے آپ کا مولا ہے کیا ہے لیکن مجازن ہے یہ حقیقتن ہے آپ کا مولا اور وہ کیا ہے کیونکہ اس کی آزادی کے سبب بھی تو آپ بنے آپ اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو وہ بھی آزاد نہ ہوتا آپ نے اس کو آزاد کیا تو اس نے آگے کیا کیا اس کو آزاد کیا تو یہ ہے مولا یہ بھی آپ کا مولا اور وہ بھی آپ کا مولا لیکن یہ جو معتق ہے یہ کیا ہے مولا کا حقیقی معنی اور معتق المعتق مولا کا کونسا معنی ہے مجازی معنی تو ایک شخص نے وسیعت کی کہ یہ مال میرے موالی کو دے دینا یہ مال کس کو دے دینا موالی کو دے دینا اب موالی اس کے کون ہے جن کو اس نے خود آزاد کیا ہے جن کو اس نے اور وہ بھی اور یہ حقیقت ہے اور وہ بھی اس کے موالی ہیں جن کو اس کے آزاد کردہ نے پھر کیا کیا ہے آگے تو معتق بھی مولا معتق المعتق بھی اور معتق ہے اس کا حقیق مانا اور معتق المعتق اس کا کیا ہے مجازی اور حقیقت اولا ہے کس سے؟ مجاز سے تو یہاں حقیقت مراد لی جائے گی کیا مراد لی جائے گی تو کون وسیعت کس کے لئے کی تھی موالی کے لئے تو مالکین کو دیا جائے گا معتقین کو دیا جائے گا جن کو آپ نے آزاد کیا ہے آگے جو آپ کے آزاد کرتا نے جن کو آگے دیا ہے وہ بھی آپ کے مولا تھے لیکن وہ کون سا مولا کا معنی کون سا ہے مجازی اور آپ نے جب حقیقت کا مراد حقیقت اس سے مراد لے لی تو اب اس سے مجازی معنی کا ارادہ نہیں لیا کیا جائے گا تو مال معتق کو تو دیا جائے گا معتق المعتق کو نہیں دیا جائے گا سمجھ میں آیا ورنہ تو اگر دونوں کو دیں گے تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ مَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ فَرْمَاتَهِ اِذَا عَوْصَالِ مَوَالِهِ ایک شخص نے وسیعت کی اپنے موالی کے لئے وَلَهُمْ مَوَالِنْ أَعْتَقَهُمْ اور اس کے لئے ایسے موالی ہیں دیکھو نکرا ہے آتقاہم اس کے بعد فیل آرہا ہے نکرا کے بعد فیل آرہا ہے تو پھر کیا بنتے ہیں آپس میں محصول صفت اور محصول سے پہلے کیا لفت لے کر آتے ہیں عموماً ایسا اور اس کے ایسے موالی ہیں جن کو اس نے آزاد کیا ہے وَلِمَوَالِهِ مَوَالِنْ أَعْتَقُوْهُمْ اور اس کے موالی کے ایسے موالی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے قَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِهِ تو اس کی وسیعت کتے لئے ہوگی موالی کے لئے یعنی حقیقی معنی مراد دیا جائے گا کیونکہ الحقیقت اولا من اللہ مجاز حقیقت اولا ہے مجاز سے دون موالی موالی ہی اس کے موالی کے موالی کو مالا نہیں دیا جائے گا سورت سب کو سمجھ میں آگئی وَفِسْتِعَرِ الْقَبِيرِ اور سیرِ کبیر کے اندر ہے یہ بھی امام محمد کی کتاب ہے لَوِسْتَا مَنَا آَهْلُ الْحَرْبِ عَلَىٰ آبَائِهِمْ لَا تَدْقُلُ الْأَجْدَادُ فِي الْأَمَانِ بھئی اب کا ایک حقیقی معنی ہے وہ کس کو کہتے ہیں باق کو اور اب کا ایک مجازی معنی ہے دادوں پر دادوں نانوں پر نانا دادا دادا پر دادا دادا پر دادا پر دادا وغیرہ نانا پر نانا وغیرہ ان کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں اب کہتے ہیں لیکن یہ کونسا معنی ہے اب کا مجازی معنی ہے یہ کونسا معنی ہے سمجھ میں آیا تو والد یہ اب کا حقیقی معنی ہے اور والد الوالد یا والد الوالدہ وغیرہ اوپر جو ہیں وہ کیا ہیں اب کے مجازی معنی ہے یہ بات یاد رکھو آپ مولانا ایک شخص کفار نے اہل حرب نے مولانا امان طلب کیا کہ ہمارے آبا کو امان دے دیا جائے کس کو دے دیا جائے امان ہمارے آبا کو امان دے دیا جائے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کے آبا کو امان ہے اب آبا کا ایک حقیقی معنی وہ کس کو کہیں گے باپ اور ایک اس کا مجازی معنی وہ کس کو کہیں گے دادا پر دادا وغیرہ اوپر تک اور نانا پر نانا اوپر تک اور یہاں پر کونسا معنی مراد دیا جائے گا حقیقی معنی کیونکہ الحقیقت اولا من اللہ مجاز اور جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی لے سکتے ہیں نہیں کیونکہ الحقیقت اول مجاز اللہ یجتمیعانی یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تو اب ان کے باپ جو ہوں گے ان کے باپوں کو تو امان حاصل ہوگا لیکن دادوں وغیرہ نانوں کو امان حاصل نہیں ہوگا وَفِسْسِعَرِ الْكَبِيرِ اور سیعرِ کبیر کے اندر ہیں وَالَانَا لَوِسْتَ امانہ اہل الحرب اگر امان تلق کیا اہل حرب جنگ والوں نے عَلَى آبَائِهِمْ کس پر والا اپنے آبا پر لَا تَدْخُلُ الْأَجْدَادُ فِي الْأَمَانِ تو اجداد دادے نانے وغیرہ جو ہیں امان کے اندر داخل نہیں ہوں گے وَلَوِسْتَ اَمَنُوا عَلَى أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَسْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِ الْجَدَادُ اسی طرح امہات پر آؤ کے لئے امان تلق کیا امہات جمع ہے کس کی ام کی اور ام کس کو کہتے ہیں حقیقی معنی کیا ہے والدہ کس کو کہتے ہیں والدہ کو کہتے ہیں ماں کو لیکن مجازن نانی پر نانی وغیرہ دادی پر دادی وغیرہ کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں ام کہتے ہیں تو حقیقی معنی ہے والدہ ماں اور مجازن معنی کیا ہے نانی پر نانی وغیرہ دادی پر دادی وغیرہ اوپر تک ان کو بھی ام کہتے ہیں اور تو اگر امان طلب کیا اپنی ماں کے لئے اور امہات کے لئے تو اور امہات کا حقیقی معنی کیا ہوا ماں تو ان کے ماں کو تو امان حاصل ہوگا نانی دادی وغیرہ کو امان حاصل نہیں ہوگا کیونکہ حقیقی معنی مراد لے لیے تو مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی آسان مسئلہ ہیں وَلَا بِسْتَامَنُوا عَلَى أُمَّهَاتِهِم اور اگر انہوں نے امان طلب کی اپنے موکے لئے لَا يَسْقُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِ الجددہ تو ثابت نہیں ہوگا امان کس کے حق میں دادیوں نانیوں وغیرہ کے حق میں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اِذَا اَوْصَى لِعَبْ قَارِ بنی فُلَان اللَّهَ تَدْخُلُ الْمُصَابَةُ بِالْفُجُورِ فِي حُقْمِ الْوَصِيَّةِ باقرہ باقرہ کا معنی ہے کماری ایک اس کا حقیقی معنی ہے باقرہ حقیقت میں کس کو کہتے ہیں وہ امرہ جس کے ساتھ وطین نہ کی گئی ہو جمع نہ ہوا ہو وہ کیا ہے باقرہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور ایک باقرہ کا مجازی معنی ہے غیر شادی شدہ عورت کو بھی کیا کہتے ہیں باقرہ کیا کہتے ہیں تو باقرہ کے کتنے معنی ہوئے ایک حقیقی اور ایک حقیقی معنی باقرہ کا کیا جس کے ساتھ وطین اور جمع نہیں ہوا اور دوسرا مجازی معنی جس کے ساتھ جس کی شادی نہیں ہوئی اگرچہ زنا کے ذریعے اس کی بقارت ظائل ہو چکی جمع ہو چکا ہے لیکن شادی چونکہ نہیں ہوئی ابھی اس کو بھی کیا کہیں گے باقرہ کہیں گے کیا کہیں گے باقرہ کہیں گے تو اب ایک شخص نے وسیعت کی کہ فلاں بنو فلاں فلاں خاندان کی یا فلاں قبیلے کی جو باقرہ ہیں ان کو میری طرف سے میرے مرنے کے بعد اتنا مال دے دینا اب مال دا کون سی باقرہ مراد لیں گے حقیقی معنی مراد لیں گے یا مجازی معنی حقیقی معنی کیونکہ الحقیقت اولا من اللہ مجاز اور جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتے تو حقیقی معنی اس کا کیا تھا کون سی مراد ہوگی باقرہ جس کے ساتھ وطی اور جمع نہیں ہوا اور مجازی معنی کیا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی اگرچہ اس کی جمع ہو چکا ہے مثلا زنا کے ذریعے وطی ہو چکی ہے تو وہ اب مجازی معنی ہے اب وہ مراد نہیں لہذا زنا میں مبتلا ہونے والی اس وطیت سے کیا ہو جائے گی خارج وہ بھی اگرچہ باقرہ ہے لیکن حقیقتا نہیں بلکہ کیا ہے مجازی سورت سمجھ میں آ رہی ہے وَعَلَا هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا اَوْصَى لِأَبْكَارِ بَنِ فُلَانِ اگر کسی نے وسیعت کی فلان خبیلے کی باقرہ کے لئے لَا تَدْقُلُ المصابط بِالْفُجُورِ اُسیبَ بِقَزَ کا معنی چیز میں مُبْتَلَ ہونا کسی چیز میں مُبْتَلَ ہونا مُبْتَلَ ہونا تو مصابط کا کیا معنی ہوا مُبْتَلَ مُبْتَلَ ہوئی مُبْتَلَ ہونے والی بِالْفُجُور فُجُور کہتے ہیں بدکاری زنا کو بدکاری کو زنا کو تو زنا میں بدکاری میں مُبْتَلَ ہونے والی مصابہ بِالْفُجُور کا کیا معنی ہوا بدکاری میں مُبْتَلَ ہونے والی زنا میں مُبْتَلَ ہونے والی تو ایک شخص نے وسیعت کی بنو فلان کے فلان قبیلے یا فلان خاندان والے ان کی باقراؤں کے لئے تو لا تدخل مُصابہ بِالْفُجُور فِي حُکْمِ الْوَسِيَتِ تو داخل نہیں ہوگی زنا میں مُبْتَلَ ہونے والی فِي حُکْم الْوَسِيَتِ کس کے حکم میں وسیعت کے حکم میں تو جو زنا میں مُبْتَلَ ہوئی ہے اگرچہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی باقرہ کہلاتی ہے لیکن وَلَهُوا بَنُونُن وَبَنُوا بَنِيهِ سورت اور اسی طرح بیٹا جو ہے ابنن بنون آئے گا لفظ بنون جمع ہے ابنن کی بنون کس کی جمع ہے ابنن کی اور ابن بیٹا حقیقت میں کس کو کہتے ہیں جو حقیقی بیٹا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ابنن اور بیٹے کا بیٹا آگے پوتا ہے یا ان کی آگے بیٹے ہیں پڑکوتے ہیں یہ بھی سارے بیٹے ہیں لیکن حقیقتا نہیں بلکہ تو ان کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حقیقی معنی نہیں ہے اس کا بلکہ کون سا معنی ہے مجازی معنی ہے تو اب ایک شخص نے وسیعت کی کہ بنو فلاں کے جو بیٹے ہیں جی جو بیٹے ہیں ان کو کیا کر دیا جائے میری سے مرنے کے بعد اتنا مال مثلا زید کے بیٹوں کو میرے مرنے کے بعد اتنا مال دے دیا جائے اب بیٹے اس نے کہا اور بیٹے کا ایک ہے حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی حقیقی معنی کس کو کہتے ہیں جو حقیقی بیٹا ہے اور مجازی معنی کیا ہے پوتے پڑ پوتے وغیرہ وہ بھی تو اس شخص کے کیا ہیں دراصل بیٹے ہی ہیں لیکن یہ مجازی معنی ہے اور یہاں پر حقیقی معنی مراد لیا جائے گا کیونکہ حقیقت مجاز سے اولا ہے اور حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو اب مجازی معنی کا ارادہ صحیح نہیں لہذا مال کس کو دیا جائے گا بیٹوں کو دیا جائے گا آگے پوتوں پڑ پوتوں کو نہیں اور دونوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ پھر تو جمع پینر حقیقت مجاز رازم ہے اگر کسی نے وصیت کی فلان کے بیٹوں کے لئے بنی فلان بنی بھئی اصل میں تھا بنون بنون سمجھ میں آیا بنون مسلمون کی طرح ہے بنون بھئی جو مذکر سالم ہے وہ نون کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں کس کے ساتھ آئے گا بنین اور بنین کی اضافت ہو رہی ہے فلان کی طرف اور اضافت کے وقت نون جمع کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے تو کیا رہ گیا لام جار فلان اگر کسی نے وسیعت کی فلان شخص کے بیٹوں کے لئے اور اس شخص کے کیا ہیں بیٹے بھی ہیں یہاں بھی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور اس کے آگے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں یعنی پوتے ہیں تو وسیعت کس کے لئے ہوگی اس کے بیٹوں کے لئے ہوگی دون بنی بنی ہی اس کے بیٹوں کے بیٹوں کے لئے نہیں ہوگی عبارت سمجھ میں آئی ایک شخص نے قسم اٹھائی میں فلانی سے نکاح نہیں کروں گا میں فلانی سے نکاح نہیں کروں گا اب نکاح کا ایک حقیقی معنی اور وہ کیا ہے عقد اور ایک اس کا مجازی معنی کیا وطی کرنا تو یہاں اس کا کونسا معنی مراد لے یہ عقد کیا معنی میں فلان عورت سے عقد نہیں کروں گا تو قسم کس پر محمول کی جائے گی عقد پر اب اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی قسم کیا ہو جائے قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی کہتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی اس لئے کہ نکاح کا حقیق معنی کیا تھا عقاد اور یہ یہاں نکاح کس پر محمول ہوا کیونکہ الحقیقت اولا من اللہ جب حقیق معنی مراد لے لیا عقد کا ارادہ کر لیا تو عوطی کا ارادہ نہیں تو معلوم ہوا وطی پر قسم نہیں جب وطی پر قسم نہیں تو وطی کرنے کی قسم ٹوٹے گی نہیں لہذا وہ خانس بھی نہیں ہوگا سورج سمجھ میں آگے سب کو قَالَ أَصْحَابُنا ہمارے فُقَحَا فرماتے ہیں لَا حَلَقَ يَلَا يَنْكِحُ فُلَانَتَ فُلَانَتَ یہ غیر منصرف ہے مولانا یہ تنویم کتابت کی غلطی ہے یہ صحیح نہیں اس پر غیر منصرف اس لیے ہے کہ فُلَان یہ کنایا ہوتا ہے عالم سے فُلَان کیا ہوتا ہے کنایا ہوتا ہے کس سے عالم کی جگہ کیا لفت لے آتے ہیں کبھی آپ یوں کرتے ہیں نام نہیں بتلانا چاہتے نام نہیں ذکر کرنا چاہتے تو پھر کیا کہتے ہیں میں نے فُلَان کو کیا کہا فُلَان کو فُلَان لفت ذکر کرتے ہیں تو فُلَان کے ذریعے کوئی غیر معین مراد ہوتا ہے یا کوئی معین شخص بھئی معین شخص تو وہ معین شخص جس کا نام تھا اس کے نام کی جگہ آپ کیا لفت لے آتے ہیں فُلَان تو جیسے تو یہ عالم کی طرح ہے یہ عالم کے قائم مقام ہے سمجھ میں آیا عالم کے قائم مقام تو ایک اس میں فُلَان اتا کے اندر عالمیت آگئی ایک تانیس آگئی اور عالمیت اور تانیس دو سبب جب جمع ہو گئے تو لفت کیا بن جاتا ہے غیر منصر تو فُلَان اتا کے اندر تانیس بھی ہے عورت عالمیت یہ غیر منصر یہ نکتہ یاد رکھنا مانا قَالَ اَصْحَابُنَا ہمارے فُقَحَا فرماتے ہیں لَوْحَالَفَا اگر کس نے قسم اٹھائے لَا يَنْكِحُ فُلَان تاکہ وہ فُلانی عورت نکانی کرے گا وہی اجنبیت اس حال میں کہ اس کے لئے کیا ہے اجنبیہ ہے قَانَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقْدِ تو یہ مولانا قسم کس پر محمول ہوگی بھئی کس پر محمول ہوگی حاقت پر محمول ہوگی حَتَّى لَوْزَنَا بِحَا لَا يَحْنَسُ یہاں تک کہ اگر اس نے زنا قسم اٹھانے والے نے زنا کر لیا صورت سے لَا يَحْنَسُ تو حانیس نہیں کیونکہ وَطِ مُرَاد نہیں تھی چلی اوالانا هَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ